بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک اور سپیشل ڈرنک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت زیادہ یہ چھوٹے برے سب اس کو پینہ بہت زیادہ پسند کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ہم سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ایک پیالے میں میں نے تقریباً دو کپ پانی لیا ہے اور اس میں ریڈ کلر کی جیلی کا ہم ایک پیکٹ پورا بھر کے ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بوائل آنے تک ہم انتظار کریں گے جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک خوبصورت سی پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جی یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک الیدہ سی خوبصورت سی پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اس کو نکال رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھے تصویے سیٹ ہو جائے گی اب ہم دوبارہ پھر دو کپ پانی لیتے ہیں اور دو کپ پانی لے کے ہم اس میں بھی اسی طریقے سے پانی جب بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں گرین کلر کی جیلی جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم نے سیم پروسس کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے ریڈ کلر کی جیلی تیار کی تھی اسی طریقے سے اس کے بوائل آنے کا ہم انتظار کریں گے اب یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی ایک خوبصورت سی پلیٹ میں نکال کر رکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ میں یہ بھی سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا پروسیجر ہے وہ آپ کو میں آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ایزیلی آسانی سے مل سکے الحمدللہ بہت اچھی ریسپیز ہمارے چینل پر تیار ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں جی اب ہم دودھ لیتے ہیں دودھ میں نے تقریباً آدھا لیٹر دودھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں آدھا لیٹر دودھ لیا اس میں میں نے بلائے سمیت اس کو یعنی دوبارہ بوائل کرنا شروع کر دیا یہ بوائل دودھ تھا میرے پاس اس کے اوپر بلائی بھی آئی ہوئی تھی تو ہم نے کیا کیا کہ اب اس کو دوبارہ بوائل کرنا شروع کر دیا اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے چینی میں اس میں تقریباً کہلیں گے سکھ چمچ جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں چھے چمچ میں چینی کے اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں نے کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ جو ہے تھا اس کے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ میں نے آدھے کپ دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے سارے کا سارا ایڈ کر دیا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ ہم نے تھک نہیں کرنا دودھ کو یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں آپ کو میں تھکنس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی اچھا تھک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو مزید اور تھک ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک الادہ سے بول میں نکال کے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جی ایک سے دو ڈراب میں نے ونیلا ایسنس کے بھی اس میں ایڈ کیے ہیں جی دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو یہ جو کسٹڈ تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں آپ زیادہ تھک کریں گے تو وہ پیا نہیں جائے گا آپ سے ٹھیک ہے اس میں اور بھی بہت کچھ ڈال سکتا ہے میں صرف جیلیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں آپ میواجات بھی ایڈ کر سکتے ہیں بادام پستا اکھروٹ بغیرہ سب کچھ ایڈ کر سکتے ہیں میں صرف جیلیز میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ بعض بچے جو ہیں وہ یہ دوسری چیزیں جو ہیں آوائٹ کرتے ہیں جیلی برے شوک سے کھا لیتے ہیں اس لیے میرے بچے جو ہے وہ جیلی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں باقی پستا بادام وغیرہ جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اس لیے میں صرف اس میں جیلی استعمال کر رہا ہوں آپ ایسے ہی اگر اس کو یوز کریں گے ایک تو کم خرچ میں بہت اچھا آپ کا ڈرنک بھی تیار ہو جائے گا اور ایسے بھی یہ بہت مزدار آپ کو لگے گا ٹھیک ہے اب ہم نے جیلی کو سکوئر شیپ میں چھوٹی چھوٹی شیپ میں کٹ لیا ہے آپ جس طرح چاہیں آپ اس شیپ میں اس کو کٹ سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دودھ میں آئس کیوبز ڈالتے ہیں آئس کیوبز ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا تو یہ پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا مزید یعنی پینے کے قابل جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کریں گے کیونکہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو گرمیاں ہوں گی تو ہم نے اس کو ٹھنڈا کر کے پینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم یہ جیلی ایڈ کر دیکھیں یہ افطار کے لیے بہت زبردست ڈرنک ہے آپ سہری میں بھی اس کو پی سکتے ہیں رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ نئے نئے بندہ لوازمات جو ہے وہ کھاتا ہے اچھے اچھی ڈیشز جو ہے وہ بنانا پسند کرتا ہے تو جن میں سے ایک یہ بھی ڈیش بہت مزدار آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنے گھر میں تیار کریں گے اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو گلاسز میں سرب کر دیتے ہیں جی یہ تھوڑی سی میں نے جیلی بچا لی تھی تو یہ جیلی اب ہم گلاسز میں سرب کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا زرہ کلر فول ہمیں نظر آئے ذرا احتیاط سے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جیلی وغیرہ جو ہے وہ نیچے نہ گرے اب یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت ہمارا یہ ڈرنگ تیار ہو چکا ہے آپ اپنے گھر میں بنائیں اپنے مہمانوں کو پلائیں اپنے بچوں کو پلائیں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ